غم کے طوفان سے کشتی کو کنارہ دے دو ٹوٹی پتوار ہے امداد خدا را دے دو ڈوب سکتا نہیں انوار کا یہ ایماں ہے میرے حسین جسے آپ سہارا دے دو معزز سامین حضرات قیبہ اسلامی کی یوٹیوب چینل اور ہنس راج رلہن پیش کر رہے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں کاری انوار عالم ادھے پوری کے قلم سے لکھا ہوا ایک اور حسین واقعہ جس کا انوان ہے واقعہ شان امام حسین لیجے سامین یہ بہت ہی پیارا واقعہ جو جون پور کا ہے جون پور کا یہ واقعہ ایک ہندو لڑکی کی لاج کس طرح امام علی مقام بچاتے ہیں یہ تو آپ اس واقعہ کو سن کر ہی اندازہ لگائیں گے بہرحال قرآن شاہد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَارِ بَلَا يَا هُمْ وَلَا كِلَّا تَشُغْرُونَ تو لیجیے سامین اس واقعے میں آپ یہی سنیں گے کہ کس طرح امام علی مقام نے اپنی ایک چاہنے والی بیٹیا کی لاج جب اس کی شادی ہو کر جا رہی تھی تو راستے میں کچھ گنڈوں نے اس کی بارات پر حملہ کیا اور انقریب وہ دولہ کو قتل ہی کرنے والے تھے وہ لڑکی لو لگاتی ہے شہیدِ کربلا سے اور پھر کس طریقے سے وہ اس لڑکی کی مدد فرماتے ہیں اور جب وہ مدد فرماتے ہیں تو کس طرح سے یہ فیملی ایمان لے کر آتی ہے لیجیے صاحب راجو خان کے میزک ڈائریکشن میں قاری انوار علم صاحب کا لکھا ہوا یہ واقعہ حاجی تصمیم عارف کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے ملاحظہ کیجے واقعہ شانے امام حسین جس کی ریکارڈنگ کی ہے چندر گاندی جی نے سٹوڈیو ہے ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی حسین ابنے علی انوار دل کو شاد کرتے ہیں جو ان کو یاد کر لے اس کی وہ امداد کرتے ہیں جو ان کو یاد کر لے اس کی وہ امداد کرتے ہیں حسین ابنے علی انوار دل کو شاد کرتے ہیں حسین ابنے علی انوار دل کو شاد کرتے ہیں جو ان کو یاد کر لے اس کی وہ امداد کرتے ہیں جو ان کو یاد کر لے اس کی وہ امداد کرتے ہیں جو ان کو یاد کر لے اس کی وہ امداد کرتے ہیں 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 کسا ہے شہر میں ایک سندر لال نامی شخص رہتا تھا بڑا زیرکتا جر بیکار تھا کچھ دکھ بھی سہتا تھا بلندی پر تھا کاروبار شب دن دھن برستا تھا بڑی دولت تھی پر اولاد کی خاطر ترستا تھا حسینوں میں جب ہی بیوی تھی تانائی کا کیا کہنا روخِ آرز کا دو کا مکدی کی زیبائی کا کیا کہنا کبھی مایوسی سندر لال کو جب گھیر لیتی تھی تو دل مہ لینے والی بات سے تسکین دیتی تھی کہا کرتی تھی نہ حق خون کیوں اپنا جلاتے ہو ہے بس اولاد تو قدرت کا عطیہ کیوں بھولاتے ہو چراغِ نام چل اٹھے گا جب مالک وہ چاہے گا ہوئی کرپا جو اس کی دیکھنا وہ دن بھی آئے گا جگت کا ہے وہ پالنہار نہ محروم رکھے گا کھلے گی آرزوں کی کلی مسرور کر دے گا ہسی باتوں سے جس دم بوند شبنم کی ٹپکتی تھی تہکتی تھی جو دل میں آگ وہ فورا نہیں بجھتی تھی نہ تھا کچھ مختلف بیوی کبھی وہ حال شوہر سے وہ تھی ویران محفل کی شما دکھ تھا مقدر سے غرض اولاد کی خواہش میں وہ دونوں تڑپتے تھے غرض اولاد کی خواہش میں وہ دونوں تڑپتے تھے کٹھن تھی منزلیں پردرد راہوں سے گزرتے تھے کٹھن تھی منزلیں پردرد راہوں سے گزرتے تھے کٹھن تھی منزلیں پردرد راہوں سے گزرتے تھے محرم کا تھا وہ پرسو زماؤسم بھی گپل کے تھی شہیدہ نے وفا کی یاد میں آنکھیں پرستی تھی لگی دیوار سندر لال سے تھی ایک مسلمہ کی تھے وہ سید شریف ہے یہ حقیقت ان کے ایماں کی یقین شہدہ کی روحانی توانائی پر رکھتے تھے منقد ایک محفل ہر برس وہ گھر پہ کرتے تھے معزز اور عاشقانے اہلِ بیت آتے تھے وہ ان ارواح تیعبات کو شربت پلاتے تھے مگر یہ دس محرم اور سالوں سے جدا پائی صبح سے شام تک در سے فقیروں نے عطا پائی تھا ان کا تین ماہ کا لال پیسوں سے وزن کر کے لٹاتے تھے فقیروں پر وہ پیسہ دل مگن کر کے گئی تفتیش کی خاطر جو سندر لال کی بیوی جو پوچھی خیریت تو خوش شریف احمد کی تھی بیوی کہا اے بہن میں نے آج یہ کیا ماجرہ دیکھا صبح سے در پہ مسکینوں کا ایک مجمع لگا دیکھا شریف احمد کی بیوی نے کہا کہ دس محرم ہے ہمارے گھر میں یہ ذکر شہیدانے معظم ہے وزن پیسوں سے ننھے کو کیا خیرات کرتے تھے حسین ابن علی کی چاہتوں کے دم کو بھرتے تھے وہ ہے فرزند زہرہ اور محمد کے نوا سے ہیں جو ان آمات ہیں ہم پر وہ سب ان کی دعا سے ہیں جو ان آمات ہیں ہم پر وہ سب ان کی دعا سے ہیں مطابق دین کے زندہ انہیں تسلیم کرتے ہیں مناتے ہیں ہم ان کی یاد اور تازیم کرتے ہیں مگر چھوڑو تمہاری عقل سے باہر کہانی ہے سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے یہ ایسی نشانی ہے اوزر سن کر کہا میں اور بھی مشتاک ہوں پیاری سناو داستہ اپنی دعائیں تم کو دوں پیاری شریف احمد کی بی بی نے سنایا واقعہ اپنا پتہ ہے آپ کو دولت سے گھر تو ہے بھرا اپنا یہ دھن دولت بھلا کس کام کا اولاد ہی نہ ہو ہے بے مقصد یہ عزت شہرت دل شادی ہی نہ ہو تمہیں معلوم ہے برسوں سے میری گود خالی تھی کیا کرتی تھی ماتم ہر گھڑی حسرت ملالی تھی محرم کی تھی دست تاریخ میں نے روزہ رکھا تھا ہوا جب وقت افتاری یہ منظر میں نے دیکھا تھا خیال آیا کہ بچے گود میں ہوتے نہ دھن ہوتا ہمارے ساتھ میں افتار کرتے دل مگن ہوتا بہانے لگ گئیں پھر آنکھ عشقے غم پریشان تھی تھکن روزے کی تھی چھائی ہوئی اس وقت بے جاتی یکا یک موسے میرے یا حسین اب نے علی نکلا میری نئیہ لگا دو پار یہ لفظ جلی نکلا تمہارے گھر کمی ہے کیا ذرا احسان فرما دو تمہارے گھر کمی ہے کیا ذرا احسان فرما دو نبی کا واسطہ پورا میرا ارمان فرما دو نبی کا واسطہ پورا میرا ارمان فرما دو نبی کا واسطہ پورا میرا ارمان فرما دو یکا یک نیند آئی مول قسمت میں نیا آیا خدا پاک نے پھر خواب کے عالم میں پہنچایا فلک سے ٹوٹ کے تارا گرا پھر گود میں میری شہیدوں کی دعا نے کر لیا گھر گود میں میری ہوئے جب نو مہینے خواب کی تابیر یہ دیکھی ہوا ننہ ہمارا رفعت شپیر یہ دیکھی انہی کے نام پہ خیرات کی ننہ وزن کر کے سنا جب واقعہ رونے لگی وہ آہ بھر بھر کے سب اب پوچھا تو بولی بس یہی حالت ہماری ہے ہوا شادی کو عرصہ اب تلک یہ گود خالی ہے مگر میں ہندو عورت ہوں بھلا کیوں کر سنیں گے وہ میں اس قابل نہیں ہر کس میری جھولی بھریں گے وہ شریف احمد کی بیوی نے تسلی دی کہا دیکھو ہے ان کے نانہ رحمت کل جہاں کی یاد تم دیکھو عقیدت سے کہو خالی نہیں لوٹائیں گے تم کو سنیں گے آپ کی فریاد خوش فرمائیں گے تم کو دھرم ہر کس نہیں وہ دیکھتے دکھ دیکھتے ہیں وہ جو ان کو یاد کرتے ہیں مدد کو پہنچتے ہیں وہ لگائی لو شہید کربلا سے عرض کی آقا تمنا میری پر آئے ملی ہے تیرگی آقا کہا ساگر میں غم کے میری قسمت کا ستارہ ہے کہا ساگر میں غم کے میری قسمت کا ستارہ ہے کہا ساگر میں غم کے میری قسمت کا ستارہ ہے تمہارے گھر کی ہے جو ریت اس پہ حق ہمارا ہے تمہارے گھر کی ہے جو ریت اس پہ حق ہمارا ہے تمہارے گھر کی ہے جو ریت اس پہ حق ہمارا ہے موسیقی موسیقی بتایا جاں کے سندر لال کو سب با گیا اس نے یقی آیا نہیں پر ساکھ بیوی کا دیا اس نے عقیدے کی ڈگر پہ زندگی کا کاروان اس کا یوں ہی پڑھتا گیا ایک روز مہکا گل ستاں اس کا وہ حامل تھی کسی اب مرکز خواہش کی قسمت سے حمل کا حال شوہر سے کہا اس نے محبت سے یقین اس کو نہ آتا تھا قسم کھا کر بتاتی تھی دل تاریک میں خوشیوں کی شمہ جگ مگاتی تھی ہوئی تصدیق تو پھر سر ندامت سے جھکا اس کا رہا نہ خود پہ قابو دیب چاہت کا جلا اس کا یقین مجھ کو نہ تھا معافی عطا ہو کر بلا والے بھلا کرتے ہو دکھیوں کا ہو تم جودو سخا والے حسین ابن علی کو یاد کر کے دن گزرتے تھے شریف احمد کے گھر جا کر خوشی وہ فاش کرتے تھے کبھی کہتے تھے جا کر کربلا ان کے قدم چومے جو ہوتے تھے نبی کے دوش پہ وہ کاؤں ہم چومے وہ دن بھی آ گیا جس کی انہیں کب سے تمنہ تھی خوشی ان تک نہ تھی مہدود اب اشہر زمانہ تھی ہوئی ایک جاند سی بیٹی خوشی سے دل اچھلتا تھا شہیدِ گربلا کی یادوں میں سر ان کا جھکتا تھا خوشی سے کربلا والوں کے دونوں گیت گاتے تھے خوشی سے کربلا والوں کے دونوں گیت گاتے تھے فقیروں اور مساکینوں پہ وہ دو لد لٹاتے تھے فقیروں اور مساکینوں پہ وہ دو لد لٹاتے تھے فقیروں اور مساکینوں پہ وہ دو لد لٹاتے تھے بجی شہنائیاں گھر میں بہت مہمان تھے آئے مسلمانوں کے گن دیکھے بہت سے لوٹ کے آئے نہ سندر لال نے پوچھی وجہ یہ ان کے جانے کی خوشی میں غرق تھا پروا نہ کی اس کو زمانے کی خوشی سے نام لالا رکھ دیا وہ خوبصورت تھی ڈھلی سانچے میں تھی وہ حسن و زیبائی کی مورت تھی اسے جو دیکھتا حیران و ششدر ہی وہ رہتا تھا اُتر آئی ہے زہرا آسما سے بس یہ کہتا تھا ہوئی ہوشیار تو تعلیم کا تھا انتظام اس کا شبابی منزلیں آئیں ہوا مشہور نام اس کا شہر میں ہو رہے تھے آج اس کے حسن کے چرچے مجسم ساہرا ہے وہ پریزادی ہے تھے چرچے اسے ماں باپ گھر سے اس لیے جانے نہ دیتے تھے وہ گھر میں عورتوں کو بھی نہ اپنے آنے دیتے تھے وہ خود بھی پردہ کرتی تھی بڑی غیور فطرت تھی سراپا دیکھ کے شیشے میں روتی تھی باغیرت تھی تھی وہ ملکہ عدا و ناز کی مسرور عادت تھی شہیدے کربلا سے غائبانہ اس کو علفت تھی مہرم میں شریف احمد کے گھر جب بزم ہوتی تھی سنا کرتی تھی لالا ذکر کربل خوب روتی تھی چمن کی ساری شادہ بھی سمٹ آتی تھی میں فلمے چمن کی ساری شادہ بھی سمٹ آتی تھی میں فلمے ہرے کپوڑے پہن کے جس گھڑی جاتی تھی میں فلمے ہرے کپوڑے پہن کے جس گھڑی جاتی تھی میں فلمے ہرے کپوڑے پہن کے جس گھڑی جاتی تھی میں فلمے ہوئی اٹھارہ سالہ عمر تو ماں باپ نے سوچا ہو اب لالا کے شادی جلدی ہی اس واسطے سوچا بہت آنے لگے پیغام جاگیروں کے بیٹوں کے مگر تھے وہ سبھی پیغام بس مطلب پرستوں کے سنا ایک نوجوانے ذکر جس دم حسن لالا کا چڑھا سروس کے فوراں بھوک ایسا عشق بالا کا جب آ کرتا تھا مالا بات نہ دل سے نکلتی تھی نہ دن کو جین تھا گن گن کے تارے رات کٹتی تھی بزاتے خود تھا یہ ایک راج پوتا لی گھرانے کا ارادہ کر لیا اس شخص نے لالا کو پانے کا قوی ہے کل تھے کچھ گنڈے وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ آئے دن خواتینوں پہ اپنا ہاتھ رکھتا تھا تھا وہ ماں باپ کا اکلونتا بیٹا سبریاست میں بڑا زدھی گھمنڈی اور تھا سرشار دولت میں کہا ماں سے تو بولی خون کیوں اپنا جلاتا ہے میں اٹھوا لوں گی ڈولی کس لیے آنسو بہاتا ہے بھلا یہ اس کی حمد وہ میرا پیغام ٹھکرائے بڑا ہی کم اقل ہوگا جو یہ انعام ٹھکرائے دیا پیغام سندر لال نے انکار فرمایا گنائیں خامیاں بیٹے کی اور بیدار فرمایا سنا لڑکے نے بولا خاک میں ارمان دے دوں گا سنا لڑکے نے بولا خاک میں ارمان دے دوں گا نہ مل پائی جو لالا زہر کھا کر جان دے دوں گا نہ مل پائی جو لالا زہر کھا کر جان دے دوں گا خلش اتنی بڑھی کہنے لگا زخم جگر دوں گا بنی وہ غیر کی دلہن تو اس کو قتل کر دوں گا بنا کر دوں گا میں اس کے پتی کو جگ سے ترسے گا برات آئے کہ جس دن آسما سے خون برسے گا کہا لالا سے ماں نے لال دستورے زمانہ ہے پرایا دھن ہے بیٹی چھوڑ کے ماں باپ جانا ہے تیری شادی میں کرنا چاہتی ہوں کیا ارادہ ہے تو شرما کر وہ بولی بس میری اتنی تمنہ ہے میرا پر پارسا ہو باہیا ہو چاند جیسا ہو کہ جس نے غیر عورت کو نظر بھر کے نہ دیکھا ہو گئے لالا کے بابو جی کئی شہروں میں تھر دیکھا بہت گاؤں کی چھانی خاک اور ہر ایک نگر دیکھا بتاتے تھے جسے بھی شرط وہ سر کو جھکاتا تھا یہ نام ممکن ہے بر ایسا ملے ان کو بتاتا تھا خبر پائی یہ نور الدین نامی گاؤں بستا ہے تمہاری شرط کے رتبے پہ فائز ایک لڑکا ہے کسی پہنچے ہوئے بابا کی ہے صحبت ملی اس کو نہیں ہے باب ایک ماں ہے نہ کچھ دولت ملی اس کو ہسیں ہے ذرگری کا فن ہے اس کی یاد ایسا ہے کسی بھی شخص نے گھر سے اسے باہر نہ دیکھا ہے کسی بھی غیر عورت کو کبھی دیکھا نہیں اس نے کسی بھی غیر عورت کو کبھی دیکھا نہیں اس نے بہار زندگی کے واسطے سوچا نہیں اس نے بہار زندگی کے واسطے سوچا نہیں اس نے بہار زندگی کے واسطے سوچا نہیں اس نے موسیقی موسیقی یہ رشتہ ہو گیا منظور پھر وہ رات بھی آئی خوشی کے شادیاں نے بھی بجے بارات بھی آئی بنی وہ ماہ رو دلہن حیاء سے جھگ گئیں پل کے جو دیکھی مانگ میں سندور کی لالی اٹھیں پل کے نکابے رکھ اٹھائیں اس گھڑی یہ کس کی جررت تھی فقط سید شریف احمد کی بیوی کو اجازت تھی اسے دیکھا تو چھایا کیف سا سید کی بیوی پر پری اتری تھی کوئی آسما سے خاکے گیتی پر لکیریں کالی آنکھوں میں بدن پر سرخ جوڑا تھا شہر کی میں لکائیں تھی جو سب نے ہوش چھوڑا تھا ہوئی روح ست وہ گھر سے جب چراغوں کی قطاروں میں لگا ایسا خضاں آئی ہے گلشن کی بہاروں میں خبر جب راج پوت اس لڑکے نے پائی چڑھے تیور چلا کچھ گنڈے لے کر ساتھ با اشرار تھے تیور انہیں رستے میں گھیرا پال کی جنگل میں لے آئے سبھی باراتی ڈر کر بھاگ نکلے گھر چلے آئے چلے دولہ کو جس دم قتل کرنے تیز خنجر سے تو لالا بولی پہلے مار دو تم مجھ کو شوہر سے پتی کا خون کیسے دیکھ پاؤں گی صدا نکلی اٹھی تلوار تو لالا کے ہونٹوں سے دعا نکلی کہا لالا نے رو کر دیو بطا مجھ کو سمبھالو جی کہا لالا نے رو کر دیو بطا مجھ کو سمبھالو جی کہا لالا نے رو کر دیو بطا مجھ کو سمبھالو جی حسینب نے علی آ کر میری لجا بچا لو جی حسینب نے علی آ کر میری لجا بچا لو جی حسینب نے علی آ کر میری لجا بچا لو جی کیا جب یاد شاہ کربلا کو آنکھ بھر آئی فیزا میں ایک بجلی کوند تھی اس کو نظر آئی کڑک دیکھی تو آنکھیں بند ہوئیں محسوس کرتی تھی ہوا سہمی ہوئی تھی جس گھڑی تلوار چلتی تھی سنگھا سنکربلا کا چھوڑ کے آئے مدد کرنے سلا علفت کا دینے چشمیں امید کو بھرنے کھولی جب آنکھ پندھرا لاشخا کو خون میں تر تھی سکون حاصل ہوا تھا حالتیں دونوں کی بہتر تھی پتی کے ساتھ پوراں گر گئی سجدے میں خوش ہو کر ادا وہ شکریہ کرتے رہے حضرت کا رو رو کر ہوا دل ان کا مومن پڑھ لیا کلمہ قرار آیا خبر جس جس نے پائی دوڑتا وہ عشق بار آیا شریف احمد کو لے کر ساتھ سندر لال جب آئے انہیں دیکھا سہی سالم تو شکرے رب بجا لائے ادھر دولے کی ماں آئی گئیں کچھ عورتیں مل کر انہیں دیکھا جواں تھی دل کے گلشن میں کلی کھل کر سنائی داستان لالان سب حیران ہوتے تھے نبی کا کلمہ پڑھ کر ساہبیں ایمان ہوتے تھے وہ گنگاتے ہوئے سب کربلا والوں کا گھر آئے ادھر ہجلا اروسی میں قمر دو دو نظر آئے شہیدان بفا زندہ ہے یہ قرآن کہتا ہے شہیدان بفا زندہ ہے یہ قرآن کہتا ہے مدد کرتے ہیں وہ انوار یہ ایمان کہتا ہے مدد کرتے ہیں وہ انوار یہ ایمان کہتا ہے